کانا سے دوار کا دھیس تک کرسن رادہ سے الگ ہوئے برندہ بند سے اس کے بعد ملے نہیں کرسن کے دو چریتر ہیں جو پریم سے جڑا وہ کانا کہلہ ہے جو ید سے جڑا وہ دوار کا دھیس کہلہ ہے ویقتی وہ ہیں چریتر بھی پریت ہے دونوں جگہیں اس کے میں نے سوچا سوارگ میں رادہر کرسنا آمنے سامنے مل جائے کیا ہوا میں نے سوچا سوارگ میں رادہر کرسنا آمنے سامنے مل جائے تو رادہ کو سوال تو کرے گی ایسی کیا بات تھی برندہ ون میں راست رچائے سمدر کے کنارے پہنچ کر دوار کا دھیس بن گئے واپس بھی نہیں لوٹے اور اس ملک میں پیار کا اگر سب سے بڑا نام آتا ہے تو رادہر کرسنا کا آتا ہے میرا ماننا ہے اس دیش کا ویلینٹائن ڈے اس دن مننا چیئے جس دن کرسنا کا جنب دن تھا ہم اس سے بہتر بھیقتی نہیں تلاز کر سکتے بیراد بھائی اور سلطان مہمہ ہر سے بات بھی لے تو آپ سوال سوارگ میں وچھرن کرتے ہوئے اچانا کے ایک دوسری کے سامنے آگئے وچھلی سے کرسنا اور پرسان چتھ سی رادہ سبد پر آپ کا گوھر چاہوں گا کرسنا اس لیے وچھلی تھے کی پریم سے الگ ہو کر گئے تھے رادہ اس لیے پرسان چتھ کی پریم میں ڈوبی ہوئی تھی وچھلی سے کرسنا اور پرسان چتھ سی رادہ رادہ موسکائی کرسنا سک پکائے اس سے پہلے کی کچھ کہہ پاتے بول اٹھی رادہ کیسے ہو دوار کا دھیس اب آپ کا اشیروا چیئے آپ اپنے بیٹے کو پپو کے نام سے بلاتے ہو کسی دن اس کے نام سے بلاؤ گے تو بیٹے کو لگے گا پاپا ناراض ہے کیا میرے پیار والے نام سے مجھ کو آج نہیں بلا رہے ہیں کیسے ہو دوار کا دھیس جو رادہ انہیں کانا کانا کہہ کر کے بلاتی تھی اس کے مک سے دوار کا دھیس کا سمبودھن کرسنا کو اندر تک گھائل کر گیا پھر بھی اپنے آپ کو سمبھال لیا بولے رادہ سے میں تو تمہارے لیے آج بھی کانا ہوں تم تو دوار کا دھیس مت کہو آؤ بیٹھتے ہیں کچھ میں اپنی کہتا ہوں کچھ تم اپنی کہو سچ کہوں رادہ جب بھی تمہاری یاد آتی تھی ان آنکھوں سے آنسوں کی بھوندے نکل آتی تھی اور پورے ایک وقت سب کا آشیروا چاہوں گا سچ کہوں رادہ جب بھی تمہاری یاد آتی تھی ن آنکھوں سے آنسوں کی بوندے نکل آتی تھی بولی رادہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا نہ تمہاری یاد آئی نہ کوئی آنسوں بہا کیونکہ ہم تمہیں بھولے ہی کہاں تھے جو تم یاد آتے اور ان آنکھوں میں صدا تم رہتے تھے کہیں آسموں کے ساتھ نکل نہ جاؤ اس لئے روتے بھی نہیں تھے اور ان آنکھوں میں صدا تم رہتے تھے کہیں آسوں کے ساتھ نکل لے جاؤ اس لئے روتے بھی نہیں تھے کرشن کچھ کڑوے ستھے سن پاؤ تو سناؤ کہانہ سے دوار کا دھیس بننے پر یا پریم سے الگ ہونے پر تم نے کیا کھویا اس کا ایک آئینہ دکھاؤ اب آپ کی شدن کی تعلیہ چاہوں گا صاحب تم نے کیا کھویا اس کا ایک آئینہ دکھاؤ کرشن کبھی سوچا اس ترقی میں تم کتنے پچھڑ گئے یمنا کے میٹھے پانی سے زندگی شروع کی اور سمودر کے کھارے پانی تک پہنچ گئے یمنا کے میٹھے پانی سے زندگی شروع کی اور سمودر کے کھارے پانی تک پہنچ گئے ایک انگلی پر چلنے والے صدرشن چکر پر بھروسہ کر لیا اور دسوں انگلیوں پر چلنے والی بانسری کو بھول گئے اور دسوں انگلیوں پر چلنے والی بانسری کو بھول گئے جب تم پریم سے جڑے تھے کرشن تو جو انگلی گووردھن پربت اٹھا کر لوگوں کو وناث سے بچاتی تھی پریم سے الگ ہونے پر وہی انگلی کیا کیا رنگ دکھانے لگی صدرشن چکر اٹھا کر کے وناث کے کام آنے لگی انگل وہی ہوتا ہے جب پریم سے جڑتا ہے تو بکاش کرتا ہے جب پریم سے الگ ہوتا ہے تو وناث کرتا ہے وہی انگلی کیا کیا رنگ دکھانے لگی صدرشن چکر اٹھا کر کے وناث کے کام آنے لگی پورے صدن کا شروع چاہوں گا کرشن کانہ اور دوار کا دھیس میں کیا فرق ہوتا ہے بتاؤں کانہ ہوتے تو تم صدامہ کے گھر جاتے صدامہ تمہارے گھر کا بھی بھی نہیں آتا اور جن باتوں کے لئے پوری قویتہ لکھی اتنے بھاگوطوہ چکائے ہزاروں سال سے کسی نے اس بات کا اُلےک نہیں کیا میں نے اُلےک بھی کیا اور اس کی وجہ بھی بتائی ہے پوری صدامہ کاشی روات چاہوں گا ایک نئی بات کہنا چاہتا ہوں کرشن تم تو سبھی کلاوں کے سوامی ہو گیتہ جیسے گرندھ کے داتا ہو نیتی نرماتا ہو دھرم ساسٹر کے جانکار ہو پر مہا بھارت ید میں کیا لڑنا لیا اپنی پوری سینہ کوربوں کو سوپ دی اور اپنے آپ کو پانڑبوں کے ساتھ کر لیا اب آپ کا اثر بات چاہیے اپنی پوری سینہ کوربوں کو سوپ دی اور اپنے آپ کو پانڑبوں کے ساتھ کر لیا سینہ تو آپ کی پرجا تھی راجہ اس کا پالک ہوتا ہے اس کا رکھسک ہوتا ہے آپ جیسا مہا گیانی اس رت کو چلا رہا تھا جس پر بیٹھا وہ آرزن آپ کی پرجا کوئی مار رہا تھا آپ جیسا مہا گیانی اس رت کو چلا رہا تھا جس پر بیٹھا وہ آرزن آپ کی پرجا کوئی مار رہا تھا اپنی پرجا کو مرتے دیکھ آپ میں کرونا نہیں جگی کیونکہ آپ پریم سے سنیہ ہو گئے تھے پریم سے جڑے ہوتے تو کورو پانڈوں میں ید نہیں بلکہ سمجھوتے ہوتے ہیں دو بڑی پنکتی بنی اچھی لگے تو پوری شدن گیتا لیا چاہوں گا کرشن ید میں پریم میں یہی فرق ہوتا ہے ید میں آپ مٹا کر کے جیتے ہیں پریم میں آپ مٹ کر کے جیتے ہیں پریم میں آپ مٹ کر کے جیتے ہیں پریم میں دوبا وہ آدمی دکھی تو رہ سکتا ہے پر کسی کو دکھ نہیں دیتا اور آپ کا اصیل واشی ہے کرشن آج بھی دھرتی پر جا کر دیکھو اپنی دوار کا دھیس والی چھوی کو بھونڈتے رہ جاؤ گے ہر گھر میں ہر مندر میں میرے ساتھ ہی کھڑے نجر آو گے ہر گھر میں ہر مندر میں میرے ساتھ ہی کھڑے نجر آو گے اور آخری پنکتی ہر گھر میں ہر مندر میں میرے ساتھ ہی آج بھی لوگ گیتا کو اپناتے ہیں اس کا نتنیم سے پاٹ کرتے ہیں پر دھرتی کے لوگ ید والے دوار کا دیس پر نہیں پریم والے کانہ پر بھروسہ رکھتے ہیں پریم والے کانہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور جس گیتہ میں دور دور تک میرا جکر بھی نہیں نام بھی نہیں آج بھی لوگ اس کے سماپن پر رادہی رادہ کرتے ہیں